اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز اسپارٹ ہیلنگ برش ٹول کو سیکشن ہم ڈسکس کریں گے اس کلاس کے اندر میں اپنے سافر کی جانبی باتا ہوں سب سے پہلے ایک میں ایمیج لے لوں گا فائل پر جا کر اوپن کروں گا ایمیج لے کر سامنے آنے جاؤں گا اور اسپارٹ ہیلنگ برش ٹول بیسکلی یوز ہوتا ہے میں نے سیلیٹ کیا ہو گئی یہاں پر اسپارٹ ہیلنگ برش دندلہ کرنے کے لئے فیس کو دندلہ کرنے کے لئے اور ہیلنگ برش کی جانبی آ جاؤں گا ہیلنگ برش پر سب سے پہلے میں اس کی سائز بڑھا لوں تھوڑا سا یہ سائز بالکل صحیح رہ گی ٹھیک ہے اب ہم کلک کرتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ الٹر کو پکڑو جو چیز آپ ون ٹائم کلک کرو الٹر کو پکڑ ون ٹائم کلک کرو آپ دیکھو یہ میں نے اس کی آنکھ لے لی کی اب اس کی بیک گراؤنڈ میں میں یہی سیم 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 پکچر ایڈ کرتا جاؤں گا بیک گراؤنڈ سائیڈ میں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہیلنگ برش اس طرح سے کام کرتے ہیں اور اسپارٹ ہیلنگ برش دندلہ کرنے کے لئے کام آتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا اب اس کو میں سیر ریز کرتا ہوں آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کلاس 11 کے نام سے پیک پروڈیٹ کے اندر میں رکھ رہا ہوں یہ سارے کلاسس 11 کلاس ٹھیک ہے اور اس کا میں فارمیٹ کر دینا پی ایج ڈی آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور میں اس کو کر دیتا ہوں ہوں کلوس فائل اوپن بیک موڈلز کوئی ایک موڈل لے لیتا ہوں دیکھیں اسپارٹ ہیلنگ برش ہو گیا ہیلنگ برش ہو گیا اب پیچ ٹول پیچ ٹول کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میں ایک لے لوں گا یہاں پر ڈارٹ ٹھیک ہے اب اس ڈارٹ کو پکڑ کر جہاں پر بھی میں رکھوں گا وہ سیم سارے کا سارا جو ہے نا دپٹہ کا کلر اس ڈارٹ کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ سورس اب دیکھیں کہ میں ڈیسنیشن کر رہا ہوں جہاں پر یہ یہاں سے پکڑ کر یہاں پر رکھ دوں گا اس طرح سے ٹھیک ہے اور دپٹے کو یہاں سے پکڑ کر یہاں پر رکھ دیں گا ٹھیک ہے جناب یہ آ رہا ہے لیکن یہاں پر پیچ کیا نارمل کنٹینٹ اوہے ٹھیک ہے اب یہ دپٹے کو پکڑ کر میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے سیم اس طرح سے اب اس کا یوز کرنے کا فائدہ کیا ہے اور ہم یوز کیوں کرتے ہیں میں یہ سب کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ویری اسٹرک کر دیا ویری اسٹرک کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کو بلکل جیسا ہے کلر ویسے کا ویسا ہی کلر آپ یوز کر سکتے ہو ویری اسٹرک ٹھیک ہے تو اب میں سب سے پہلے ارٹ زیو کر دیتا ہوں اس کو یوز کرنے کا کیا فائدہ ہے اور کیوں یوز کرتے ہیں یہ میں سب کو آپ کو یہ سب کچھ بتا دیتا ہوں کنٹینڈ ایریا نارمل رکھتے تھے اوکے سورس دیسینیشن اینڈ ٹرانسپیرنٹ یہ آپ سب کچھ دیکھ لیجیگا سب سے پہلے میں اس کو ایک ڈاٹ دے دیتا ہوں ایک چھوٹا سا برش لے کر یہاں پر ایمیج کو میں پھر سے اوپن کرتا ہوں کیونکہ یہ کچھ فیچر سپلائی نہیں ہو رہے ہاں جناب یہ پکچر میں ایڈ کر لیتا ہوں جی اب دیکھیں یہاں پر اور میں نے ایک برش ٹول لے لیا برش ٹول اور اس کو کلر میں نے کر دیا دارک ویڈی ڈارک اوکے اور اس کی سائز سائز تھوڑا سمیں کم کر لیتا ہوں ہم یوز کریں گے یہ بلکل ڈارک کیونکہ پہلے وائٹ اپلائی ہو رہا تھا یا یہ پین میں یوز کروں گا اگر یہ برش اپلائی کروں گا اس کی سائز تھوڑا سمیں بڑا دیتا ہوں اوکے کرتے ہیں آ جائیں آ جائیں یہ میں نے اس کو ایک ڈارٹ اس طرح سمجھیں کہ یہ ایک ڈمپل ہے میں نے اپنی طرف سے ایک دے دیا اس کو اس سے فور ایکجمپل سمجھانے کی خاطر اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف پیچ ٹول کی طرف تو میں کیا کروں گا کہ اس پیچ ٹول کو یہاں سے پکڑ کر اس کے اوپر دوسرا یہ والا سورس ان جو سورس اس کی ان دے دوں گا اب دیکھیں وہ ڈارٹ چلا گیا یہاں سے اسی طرح سے ہی اگر کسی کے چہرے پر کچھ چھائیاں ہوں تو وہ چھائیاں دور کرنے کیلئے ہم یہ ٹیکنالوجی ڈیوز کرتے ہیں دیکھا آپ نے پہلے میں نے ایک ڈارٹ دے دیا یہاں پر ایک چھوٹا سدہ ڈارٹ دے دیتا ہوں یہ ایک چھائی ہے اس کو یہ تو میں کیا کر رہا ہوں اس کو کراس اور کر کر تو اس کی جگہ پر دوسرا یہ والی سکن دے رہا ہوں کیونکہ جہاں پر میں کیج کر رکھ رہا ہوں وہ والی سکن دے رہا ہوں تو اس کی چہرے کی چھائیاں چلی گئیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کی خوپڑی کے اوپر دوسری خوپڑی کے اوپر اس کے فیس کے اوپر دوسرے کسی کا فیس لگا دیں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اوپن کروں گا امیج کو اس کے حساب سے یہ امیج صحیح رہے گا ٹھیک ہے تو یہ امیج میں لے کر اس امیج کے اوپر رکھ دوں گا تو یہاں سے یہ میں امیج سیلیٹ کر رہا ہوں لیکن یہاں پر ڈیسٹینیشن ہوگی تو اس کو میں اسکیپ کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر سے سپارٹ ہیلنگ برش لے رہا ہوں لیکن یہاں پر ڈیسٹینیشن ہوگی وہاں پر سورس تھی اس پارٹ کو اٹھانے کے لئے اور یہ میں یہاں پر ایڈ بھی کر دیتا ہوں ایک امیج امیج بنا لیتا ہوں میں چہرے کا کوپی پیسٹ اس کو موو کرتا ہوں جو اوریجنل امیج ہے یہ ٹھیک ہے ڈاٹڈ یہاں پر میں ڈاٹ دے رہتا ہوں نہیں کنٹرل ز کر دیتا ہوں ایچلی یہاں پر پہلے میں ڈاٹ رکھ کر پھر اس کو کوپی کروں گا جی اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے کوپی کنٹرل سی سے کوپی پیسٹ اب اس کو موو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈاٹڈ اب اس کا ڈاٹ مجھے سالف کرنا ہے تو سالف کرنے کے لئے میں کیا کروں گا سورس کے اوپر کلک کروں گا یہ ذہن میں رکھئے گا کہ پراپٹی بار میں سورس کے اوپر کلک کرنا ہے لازمان تو اس کا یہ سیلیٹ کر کر نیچے کی جانب کیونکہ لیئر جو ہے نا دوسری بنانی ہوگی یہ ایڈر دے رہا ہے اور دیکھیں اس کا میں لے رہا ہوں ہاں تو یہ اس کا ڈاٹ تھا اس کے اوپر چہرے پہ چھائیاں تھیں جھوڑیاں تھیں وہ ساری یہاں سے میں نے ہٹا کر اس کے امریک کو اس طرح سے بنا دیا اس کو میں سیف کرتا ہوں کلاس یا تو لازمان شکریہ کیوری اس موڈل کا ٹھیک ہے نائس موڈل کا سب سے پہلے میں کیا کروں گا اس کو یہاں سے ڈیسٹینیشن پر کلک کروں گا یہ ذہن میں رکھئے گا اور یہاں سے آپ چہرے کو لے لو ٹوٹا ٹوٹا ہی سا ہی کوپی کر لو اس کو یہاں سے یا کوپی نہ ہی کرو تو اس کو یہاں سے نکالو پکڑو اس کو یہاں سے یہاں پہ آ گیا اب اس کو چھوٹا بڑا کرنے کے لئے ٹرانسپارنڈ کراتے ہیں اور اس کے اوپر یہ لگا رہی تھے یہ ایمیج اس کے لئے لگا دیں انٹر کر کر ٹرانسپارنڈ کو ختم کریں اس طرح سے صحیح ہے پہلال کیونکہ وہ ایمیج بھی اس طرح کے ہوتے ہیں نا کہ دونوں کا اسٹائل تو ایک ہی ہے دیکھنے کا لیکن اس کے بال ہیں اوپر اس کے بال نہیں ہیں اس کا دوسرا طریقہ کار ہے دیکھنے کا اس کا دوسرا جس وجہ سے جو ہے نا ہم یہ پوائنٹ آؤ نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اس حساب سے صرف خالی بلنک ایمیجز ہوں تو ایک کی جو ہے نا فیس کو دوسرے فیس پر لگا سکتے ہیں اگر اس کا فیس اس پر لگانا تو اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نو اور ایک بات میں نے موو کے اندر تھوڑا سا چھوڑ دیتے وہ میں ابھی آپ کو بڑا دیتا ہوں موو ٹول کے اندر اگر میں اس کو یہاں سے کاپی کر کے یہاں پر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو موو ٹول اپلائے رہا ہے لیکن مجھے کاپی نہیں کرنا مجھے پیج کرنا ہے پیج کرنے کے لئے میں یہاں پر لاکر رکھ دیتا ہوں وہ ہی ڈیسپینیشن لے کر آئے گا لیکن اس کو جب ہم ٹرانس فارم کریں گے تو اس کا جو ہے نا فیس اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو فریس کلاس میں نہیں بتایا تھا لیکن ابھی بتا رہا ہوں کہ اس کے فیس کی سائیڈ بھی چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اور روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے سکھایا تھا روٹیٹ کرنا لیکن میں نے انٹی جو ہے نا سائیڈ چینج کرنا نہیں بتا جاتا کس طرح سے سائیڈ چینج کرتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے ہمارا ہو گیا یہ پیچ ٹول بھی اب ہم آتے ہیں کنٹینٹ آویر موو ٹول یہ سمپلی بیسٹ ہے کنٹینٹ کو موو کر رہا ہے اور وہاں پر دندلہ آپ دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ کنٹینٹ کو موو کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں صحیح جناب کنٹینٹ کو موو کرنے کے اور ریڈ آئیس ٹول ریڈ آئیس ٹول میں آپ کو بتا تھا ہوں کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں اور کیوں اپلائی کرتے ہیں دیکھیں اگر ہم کسی کی کی پیچر کرتے ہیں سکرین کو یہ میں ڈبلی کے لئے بنا رہا ہوں لئے زیرو اب دیکھیں اگر کسی کی سکرین کو کیپچر کرنا ہوں اور اس کی آئیس ٹول میں بڑھا دیتا ہوں کنٹر پلس پریس کروں گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کی آئیس ٹول ریڈیس آ جاتی ہیں آنکھوں میں تو دیکھیں میں کلر کر رہا ہوں ریڈ پلکل ریڈ ریڈ ریڈیس آ جاتی ہیں آنکھوں میں تو وہ میں پہلے اس کو دے رہا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے یہ فار اگزمپل اس نے پکچر لے لیا اور اس کے بلب کی روشنی آ گئے اس کی آنکھوں کے پر تو اب یہ کیا کرے گا آئے ریڈ ریڈیس آئے ٹول کیا کرے گا اس کی ریڈیس نیس کو ختم کرے گا اس طرح سے وہی آنکھ لگا دے گا صحیح ہے اگر اس کی آنکھوں میں ریڈیس نیس ہوگی تو وہ اس کی آنکھوں کے ریڈیس نیس ختم کر دے گا ٹھیک ہے آئے ہاپ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا آئیزیلی میں نے اپنی طرف سے بہت زیادہ کوشش کی آپ کو سمجھانے کی کیونکہ کچھ اس کے اندر ٹاپکس ہیں ایکٹر کی ٹاپکس ہیں جس کے جو ہے نا آپ ہم نے سیکھا اسپارٹ ہیلنگ برش ٹول ٹھیک ہے اور ہم نے سیکھا ہیلنگ برش ٹول صحیح ہے اور ہم نے سیکھا ٹھیک ہے کیا سیکھا ہم نے پیچ ٹول کنٹینٹ موو ٹول اور ریڈ آئے ٹول پیچ ٹول کنٹینٹ موو ٹول ٹول اینڈ ریڈ آئے ٹول ٹھیک ہے جناب آج کی کلاس میں اتنا ہی نیکسٹ کلاس تک کے لئے مجھے ازازہ دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ و ناصر موسیقی